سرنگر کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز آتی رہیں گی لیکن جمو کشمیر سے آپ لدہ آگ کا ذرا روک کرتے ہیں کیونکہ ایک اور بڑا اہم دن ہے تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اور وہ ہے کرگل وجہ دیوس کے روپ میں جو ملک کے اندر تقریباً 20-22 سالوں سے 1999 کی کرگل جنگ کے بعد سے ہی منائے جاتا ہے اور اس سلسلے میں تقریبات پورے ملک کے اندر ہوتی لیکن سب سے بڑی تقریب سب سے سرطرین مقامات میں سے ایک دراز کرگل کے اندر ہوا کرتے ہیں اور اس بار بھی تیاریاں ہیں لیکن ذراعہ کے حوالے سے خبر ہے کہ اس بار پلان ہے کہ دراز کرگل کے اندر ہونے والی تقریب کا حصہ وزرعظم نرن مودی بھی بنیں گے اور ساتھی سال فنکشن جو وہاں پر ہونا ہے اس میں وزر دفاع راجنات سنگھ بھی دیگر کئی وزراء بھی جا سکتے ہیں لیکن کل ملا کر پانچ اگست کی بھی تیاریاں ساتھ ساتھ کر لی گئی ہیں یونین ٹیٹری جمو کشمیر کے اندر لڈاک بھی سرکار کی جانب سے جو فنکشنز کیے جائیں گے اس میں لی ایج ڈی سی کی جانب سے لڈاک کے اندر لے میں اسپیشلی اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہاں پر کچھ فنکشنز بھی ہوں گے وزرعظم کا دورہ بھی ممکنان طور پر ہو سکتا ہے لیکن پانچ اگست چکے چار برس جمو کشمیر کو دو حصوں میں اور خصوصی سٹیٹس کو ختم ہوئے ہو جائیں گے پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد تو وہ برسی بھی ہے چار سال منانے کا جشن بھی بی جے پی سمیت جو بی جے پی کے ساتھ پارٹیاں ہیں وہ منانے کی تیاریاں کر رہی ہیں سرکاری طور پر بھی کچھ فنکشنز ہوں گے لڈاک کے اندر بھی تیاریاں چل رہی ہیں لیکن وزرعظم بھی دورہ لڈاک کا کر سکتے ہیں محمد اسحاق ہمارے ساتھ گلستانیوز رمائندہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لڈاک سے ذرا بتائیے گا کہ کیا کیا پلان اگلے دو چار دنوں کے اندر ہیں دس دن سے بارہ دن کا بھی وقت ہے اسحاق اور خبریں آ رہی ہیں کہ مرکزی وزرعظم بھی جا سکتے ہیں وزرعظم بھی جا سکتے ہیں اور کئی منسٹرز پانچ اگست سے پہلے پہلے اور کرگل ویجے دیوست کے موقع پر لڈاک کا رکھ کر سکتے ہیں تقریبات کی کیا تیاریاں ہیں کیا اوفیشل کنفرمیشن ہو پائیے ابھی تک جی آسیب آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے جس طرح سے اگر ہم کرگل ویجے دیوست کے بات کریں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور کرگل ویجے دیوست وہ دن ہے جس دن باہت جسینہ نے ایک بہت بڑا ویجے پاپ کیا تھا اور اسی کے چلتے ہیں ہر سال کی طرح سال بھی پری کھیویڈی جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ لگاتا کرگل کے مختلف جگہوں میں اندرامی کی دوارہ کیا جا رہا ہے اور ویجے دیوست کو لگے تیاریاں بہت زور روپے ہیں اور اس طرح سے ابھی خبریں ابھی آ رہی ہیں کی اور آنے والا وقت میں اس سال کے کرگل ویجے دیوست کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر اس سے پہلے بھی بڑے لیول پر کرگل ویجے دیوست ہوتے ہیں اور مختلف والا ویڈ کے سیلیبیلٹیز بھی اس سے پہلے شرکت کرتے تھے اور آمی کے بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں جس سے پہلے کی وقت دیفن سٹاف نے بھی کرگل ویجے دیوست میں انہوں نے شرکت کی ہے اور اس کے علاوہ پلان بھی بنتا تھا کی پریزیڈنڈ اف انڈیا کا لیکن اس بار جس سے سے خبریں آ رہی ہیں اور توسس کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہے ہیں کہ اس بار پرائم منسٹر اف انڈیا خود جو ہے کرگل ویجے دیوست میں جو ہے پاٹسپیٹ کر سکتے ہیں کرگل ویجے دیوست میں آ کے ان جو ہے شہیدوں پوش ادانجلی ارپیٹ کر سکتے ہیں پرارشتر کے خبریں آ رہی ہیں اگر پرائم منسٹر میرے نرمون جو خود کرگل ویجے دیوست آتا ہے تو یہ آپ نے کافی بڑی بات ہوگی اور ان کے ہمراہ یقین چیپ آف دیفنڈ سٹاپ پہ شرکت کر سکتے ہیں اور جو منسٹر ہیں فاتھ کے دیفنڈ منسٹر راجنات سنگھ پہ شرکت کر سکتے ہیں تو پھر حال اگر ہم تیار ہیں کے بات کرے تیاریاں دور وہ شہر سے لگاتار جاری ہے کرگل ویجے دیوست کو لیکھیں اور پری کیبیری کے چلتے جو اہم جو لوگ ہیں کرگل ویجے دیوست کو کامیاب بنانے کے لئے کرگل جو ہے ویجے دیوست جو نیٹ سینٹر وار کو اپریشن ویجے کو تکلت کرانے کے لئے جن لوگوں کے کافی اہم رول تھا ان کو آرمی کی طرف سے پیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان میں سے جو لوکل تھے اور جو ریٹائیٹ جو آرمی پرسنل تھے جو ہیرو آف سرگل وار جسے کہا جاتا ہے کرنر سونا موانچوکورس کے لابہ جو لوکل تھے جنہوں نے مدد کیا تھا آرمی کو سپورٹ کیا تھا آپ اپریشن ویجے کو تکلت کرنے کے لئے ان کو انہیں نامی طرف سے لگاتار مختلف ٹری کھیلی ایونٹ کے لئے سیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے لیکن آج اہم خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود جو ہے کرگل ویجے دیوست میں شرکت کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں ابھی فلحال اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن خبریں آ رہی ہیں دوسری جانس کرگل ویجے دیوست کے پاس اور بھی بڑے ایونٹ لڈاک کے اندر اس وقت دیکھنے کو مل سکتا ہے جب پانچ آگست کا دن یہاں پہ سیلبریٹ کیا جائے گا چونکہ پانچ آگست کو یونٹ لیٹری جسے سے لڈاک کو بنایا گیا تھا اور اس کے چلتے لڈاک فرنمہ کھل ڈیولکسن کانسل لہن کی جانت سے تیاریاں کافی دو روپ ہیں اور ابھی بھی لڈاک کے اندر جیسے سے کل کچھ لڈاک بک سیس کے علاوہ کچھ ایونٹ سے جہاں پہ انراج سنگھا کوئی شرکت کی دیگی اچھا ایک چیز اور بھی وائبرنٹ ویلیج پروگرام بھی سرکار کی طرف سے شروع کیا گیا ہے یہ تو دو بڑے اہم فنکشنز ہو سکتے ہیں لیکن خبر یہ بھی ہے کہ مرکزی وزراء بڑے پیمانے پر دوروں کا سلسلہ بھی شروع کریں گے آئندہ کچھ ہفتوں کے دوران اور بورڈر ایریاز کے اندر جو پروگرام مرکزی وزارت کی طرف سے شروع کیے گئے ہیں یا پھر اس کے علاوہ وائبرنٹ ویلیج پروگرام مرکزی کابینہ نے اس کو ہری جنڈی دکھائی تھی اس کے تحت بھی پروگرام ہوں گے تو وہ شیڈیول الگ سے ہے یا انہی چھبیس سے پانچ کے درمیان وہ وزراء بھی دورہ کرنے والے ہیں سرحدی علاقوں کا جی کرگل ویجے دیوز کا جو سکیڈیول ہے وہ بہت ہی اہم اور ایک دم الگ سکیڈیول ہے کرگل ویجے دیوز کا کیونکہ کرگل ویجے دیوز کو نیشنل لیول پہ بہت بڑے بیمانے پہ آپریشن ویجے کی سکسس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اسی کے چلتے چونکہ کرگل ویجے دیوز کے پاس جو دوسرا جو اہم ایونٹ ہوگا وہ پانچ آگس کو ہوگا یو ٹی فاؤنڈیشن دے کے حساب سے تو اس کلسلے میں جو الگ ایونٹ وہ لگ میں بڑا ایونٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ویجے دیوز کا ایونٹ کرگل میں بڑے پیمانے پہ لگاتا ہے اس کے تیاریاں زوروں پہ ہیں دوسری جانے جو وائیبرنڈ ویلیج پروگرام ہیں یا ستباوانہ کے تاتھ آمی کی طرف سے الگ الگ ایونٹ ہیں اور پپلک آؤٹریچ پروگرام کو بڑارنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اور اس کے چلسے الگ الگ ایونٹھ جو ہے جس کے علاوہ بھی جانے سے لوگوں کے ساتھ چانہ بچانہ مل کے الگ الگ ایونٹھ جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کے چلسے اور بھی الگ الگ ایونٹھ جو ہیں ڈرائنڈ کمپریشن drawer اس کے علاوہ اور بھی مختلف ایونٹھ دیکھنے کو مل دائیں بلک expertise چلیہ یہ سکر آپ کا بہت بہت شکریہ کرگل ویجے دیوز کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کے لئے اور کرگل اور لیلدہ کے اندر زوروں پر تیاریاں ہیں نہ صرف کرگل ویجے دیوز کو لے کر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پانچ اگست کو لے کر بھی وہاں پر تیاریاں شروع کی گئی ہے اور انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے